دوستو ایران میں ہجاب ویرودی آندولن کو چار مہینے سے زیادہ ہو چکے اس دوران اٹھارہ ہزار سے زیادہ پردرسنکاری گرفتار کیے جا چکے ہیں جن میں سے ایک ہزار سے زیادہ کو مقدمہ چلا کر کے فانسی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے اب تک بیس سے زیادہ پردرسنکاریوں کو فانسی کی سجا سنائے جا چکے ہیں اور دو یوکوں کو فانسی پر لٹکایا جا چکا ہے جبکہ تین نیفانسی کی سجا کے خلاف سپریم کورڈ میں اپیل کی ان میں سے ایک کی اپیل خارج کر موت کی سجا برقرار رکھی گئی ہے دوستو ایرانی ریولیسری گوڑکور آئی آر جی سی کے گوروانی میں اب تک پانسو سے زیادہ پردرسنکاریوں کی موت ہو چکی اب ایرانی لوگ کا ٹرپنتی کلیرک سرکار کے خلاف آرپار کی لڑائی میں جھوٹے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ بینا کسی نیترتو کے ساتھ شروع ہوا ہجاب برودی پردرسن اب لوگتانتر سمرتھک آندولن میں بدل رہا ہے اور موجودہ ویبستہ کو کھاڑ فیکنے کے سنکلپ کے ساتھ یوہ چھاتر آئی آر جی پی کے مقاملہ کر رہا ہے دوستو آندولن کی تفسی سے ایران کے سکت اسلامی ساسن کے کارین کے نیچے ستہ اور سکتی میں ٹکراؤں سے گرائیودی کے خطرے کا دھوان اٹھنے لگا آئی آر جی سی کے بریگیڈیار جنرل حامید افزاری نے تیس دسمبر کو کہا تھا کہ کچھ سینییں کمانڈر اسلامی مولیو اور سربوچ نیتا کے ساسن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق آفزاری آئی آر جی سی کے کمانڈر میجار جنرل حسین سلامی کے سلاکار ہیں لیکن آئی آر جی سی کے پربکتہ نے اس کا خندن کرتے ہوئے آفزاری کے ٹپڑی کو نزی بتایا دوستو اکرانی پترکار سعید انگازی نے ٹویٹ کر بتایا ہے کہ سربوچ نیتا ایہات اللہ علی خومن کی برشت راجنیتی کو سلاکچہ سلاکار ازگر میر حجاجی اور آئی آر جی سی کے انٹریجینس چیف حسین تیب کے بیچ جبرجست خیشتان چل رہی ہے اصل میں تیب کو اصلی شامخانی کی جگہ سربوچ راشت سلاکچہ پریشت کا سچیو بنایا جائے نہ تھا لیکن حجاجی کے بروت کے چلتے انہیں یہ پد نہیں مل سکا ایہات اللہ علی خومنہی کے بیٹے مزدتوبہ اسے لے کر حجاجی سے ناراج ہیں کیونکہ حسین تیب کو ان کا قریب ہی مانا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ کئی بار سربوچ نیتا اور ان کے بیٹے کے دیچ مطبیتوں کی باتیں بھی سامنے آ چکی ہیں موسیقی